آج کل ہم لوگ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں آپ صرف میری وائس سنیں ویڈیو کو سکپ ماریں کیونکہ وہ لوگ چاہے آپ کو پسند آئے نہ آئے لیکن میری باتیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی السلام علیکم یہ ہے میری لائف اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پہلا ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ بارش کی وجہ سے تباہی ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں بارش کی وجہ سے بچے بچارے گھر میں قید ہی قید رہتے ہیں کوئی بھی باہر کھیلنے نہیں جاتے اور گھر میں کام وام ہوتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بھی فارق ہو جاتے ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ بہت زیادہ شدید بارش اور طوفانی بارش اب بھی بتا رہے ہیں کی ہیں اور آج ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ آئے تھے کیونکہ ان کے گھروں میں پانی بھر گیا تھا تو وہ ہمارے گھر میں آئے تھے دو دن کے لیے تاکہ ان کے گھر میں سے جو پانی ہے وہ نکل جائے وہ نکال کر پھر وہ لوگ چلے جائیں گے تو اس طرح سے میں بول رہی تھی کہ بارش کی وجہ سے جو ہے مطلب لوگوں کی گھر تباہ ہو رہے ہیں لیکن کبھی کبھی لوگ بارش کی وجہ سے خوش بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اداس بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ تباہی بھی ہو جاتی ہے لیکن کچھ وقت تھا کہ لوگ خوش ہوتے تھے کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہے بارش اب میں بھی یہ نافرمانی نہیں کہہ رہی ہوں کہ بارش کی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی قصور بارش ٹھائرہ ہو جائے یہ بھی ایک ہے کہ اللہ کی نعمت ہے لیکن بندہ جو ہے کیا کرے آپ بتاؤ کہ انسان کیا کرے انسان تو بس دعائی کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ہم تو مطلب گھر میں اندر پڑے رہتے ہیں ہمیں تو کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے میرے گھر کے آپ حالت دیکھ رہے ہو کہ کیسا ہے میرے گھر کی آپ دیکھ رہے ہو کہ بارش کی وجہ سے ہمارا کام جو چل رہا تھا وہ بھی رک گیا ہے بارش کی وجہ سے کام جو رک جاتا ہے پھر وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ساری چیزیں بھیگ جاتی ہیں پھر انہیں سوکنے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوگئے کہ یہ کیا بارش کا ٹاپک لے کر بیٹھ گئی ہے تو میں آج مہمانوں کی خاطرداری کر رہی تھی برطن بہت زیادہ ہو گئے تھے تو برطن دھو رہے تھے اور بہت زیادہ امی تو دیتی جا رہی تھی میں دھوتی جا رہی تھی اور اسی میں ہی لائٹ بھی جلی گئی پانی بھی نہیں بھرا تو پھر جو ہے میں نے سوچا کہ لائٹ آ جائے گی پھر بھر لوں گی لیکن پھر ہماری آنالکہ ہے وہی سے ہم پانی بھر کر آتے ہیں محلے سے اور اس کے بعد پورے برطن کو میں نے دھویا کچھن ہمارا کچھ اس طرح کا ہے کچھن ابھی ہمارا ایسا ہی ہے خراب ہو گئے کیونکہ کام ابھی چل رہا تھا اور کام رک گیا ہے تو کچھ اس طرح سے ہمارے کچھن کے حالت ہو گئی ہے اب آپ ہی بتاؤ کہ کیا کیا جائے بندہ ہم لب کر بھی کیا سکتا ہے لیکن ہاں دعا تو کر ہی سکتا ہے تو دعا کیجئے ان لوگوں کے لئے بھی دعا کیجئے جو لوگ پریشان ہیں مطلب پریشانی میں ہیں ان لوگوں کے لئے بھی دعا کیجئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں پریشان رہتے ہیں بارش کی وجہ سے یا پھر ایسی کوئی پریشانی جیسے فلسطین پر مصیبتیں آئیں وہ لوگ بھی دیکھو کیسے پریشان رہتے تھے اور اس کے بعد ہے یہاں پر سبزی کافی ٹائم ہو گیا تھا بنانے کا کھانا بنانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم لوگ بنانے والے تھے کھانا میری بہن نے جو ہے کامرا اچھے سے پکڑا نہیں تھا تو جو ہے اس طرح زبن گئی باقی کھانے کا ٹائم تھا تو ہم لوگ کھانا بنا رہے تھے اور باتیں بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے تھے یہی پریشانیاں چھو ہے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں انسان کو لے ڈوبتی ہے اس لئے بندہ پریشان نہ ہو تھوڑا سا سبر کر لیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں تبا اللہ تعالیٰ نے جا تو انسان کی زندگی سبر سکتی ہے پھر سے تو یہاں پر میں تھوڑا سا آٹا گون رہی تھی پلاو بنانا تھا تو اس کے لئے بھی گوشت ہم نے منگوایا تھا تاکہ پلاو بنائیں یہاں پر میں تھوڑا سا آٹا گون لیا تھا کہ بہت سارے لوگ تو چاول نہیں کھاتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے تھوڑی سی روٹی پکائی روٹی پکاتے پکاتے گیس ہی چلا گیا تھا آدھی روٹی پکائی اور آدھی رگ دی پھر میں نے سوچے کے بعد میں اگر گیس آیا تو پھر پکا دیں گے یہ لائٹ کا مسئلہ بھی نمپارش کی وجہ سے ہو ہی جاتا ہے اور پاکستان میں ویسے لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کیا ہی بتاؤں کیونکہ ہمارے آس پاس کوئی فیٹری وغیرہ نہیں ہے تو لائٹ کا بھی آنا جانا نہیں ہوتا اتنا زیادہ لائٹ مطلب نہیں ہوتی اگر ہم کہیں باہر رہتے ہوتے شہر میں رہتے ہوتے تو کارش وہاں پر لائٹ بھی ہوتی اور جو ہے وہاں پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے آپ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کیا یہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بعض وقت بہت سارے لوگوں کے گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہی ہے مطلب گیس کا مسئلہ تو ہوتا ہی ہے لائٹ کا بھی مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں پر کچھ روٹیاں پکاتے پکاتے میری بہین آگئے تو میں اس سے بات کر رہی تھی اور وائس آور میری جو بہین کی بیٹی ہے وہ کرنی نہیں دیتی میں چھپ کر ہی بیٹ جاتی ہوں وہ بولتی کہ جو ہے فون مجھے دے دو تاکہ مطلب میں گیم کھل سکو آج کل بچوں کو بھی بڑا گیم کا ہوتا مسئلہ بچے بولتے ہیں کہ گیم ہی کھلیں اور کچھ نہ کریں لیکن آپ نے بچوں کو گیم میں نہیں ڈال نا ہے کیونکہ بچے جو گیم میں پڑ جاتے پھر ان کو انزائٹی ہونے لگتی ہیں انزائٹی کے بچے خراب ہونے لگتے ہیں بچوں کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے تو کبھی بھی ایسا کام بلکت بھی مت کی جی گا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی بچوں کو دے دی جی گا تاکہ بچے آرام سے بیٹھیں اور وہ اپنے کھیل کو انجوئی کریں پڑھائی کو انجوئی کریں لیکن کچھ بھی فون وغیرہ نہ دیجئے گا تو یہاں پر تھوڑا سا کھانا اچار تھا اس کے ساتھ ہم لوگ کھا رہے تھے باقی مہمانوں کا کھانا ہم بات میں بنا دیں گے اور اچار جو ہے کچھ آم کا اچار ہم نے بنایا تھا تو اس کو سٹور کر کھا اور بہت اچھا اچار تھا میرے بنایا تھا اس کے بعد یہ گوشت آگیا تھا تو گوشت کو ہم لوگ کٹ کرنے لگی تھے اور گوشت کی یہ کٹنگ ہوتی نہیں یہ بہت زیادہ ڈیفیکل ہوتی مدب ہوتی نہیں کٹنگ پتہ نہیں کیسے لوگ کر لیتے مجھ مطلب نہیں ہوتی تو دو دو لوگ ہوتے ہیں کٹنگ کرنے کے لیے کچھ ٹائم سے میری ویڈیوز کو زنگ لگ گیا تھا میری ویڈیو وائرل ہی نہیں جا رہی تھی دوسروں کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا میرے ویڈیوز پر بھی اتنے ویوز آگئے پکنے کے لیے رکھا تھا اب اسی ٹائم پر پھر گیس جلا گیا اور ہم باہر آکھ چولے جلائے کیونکہ بارش چولے بھی نہیں جل رہی تھے لیکن سائیڈ پر ہم نے رکھے ہوئے تھے پہلے ہی بارش جب آنے والی تھی ہم نے تیاری کر لی تھی پوری تاکہ ہمیں بعد میں کچھ بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کے بعد ہم نے اسی پر ہی چاول پکا دیئے تھے اب یہ بہت اچھی جل رہی تھی تو ہم نے چاول پکا دیئے تھے اسی کے ساتھ آپ کو میرے ویلوگ کسی لگتے ہیں سبسکرائب کیجئے میرے چانل کو کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ویلوگ میں کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کون کون میری ویڈیو دیکھ رہا ہے میرے بہن بھائی جو بھی ہیں وہ مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں چلتی ہوں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ